لینڈ آف ڈریمز بھیرا بھیرا کی یہ سیولائزیشن نئے بھیرا سے تقریباً ساتھ آٹھ کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقعہ ہے پارٹیشن کے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن کے یہ گھرتے وہ یہاں سے وہاں گئے ہو یا وہاں سے مسلمان یہاں آئے ہو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں شیرشاہ سوری مسجد بہت پرانا آرکیٹیکچر ہے ہر بیلڈنگ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے تقریباً سو دو سو تین سو سال پرانی بیلڈنگ ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹرین کا انجن مڑتا کیسے ہے اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں دریائے جیلم کے کنارے دیکھیں سراخ ہیں چھوٹے چھوٹے میرے پیچھے اور بڑی عجیب قسم کا یہ خوفناک سا منظر ہے یہاں تو بھیرا کو سنسکرت میں جائے امن کہا جاتا ہے ایک بہت بڑے نالے میں گاڑی لگی اور اس کی شیلڈ ٹوڑ گئی دریائے جیلم اور یہ دریائے جیلم کا مشریق کی کنارہ ہے کہ یہاں سے چار سڑکیں چار جانبین میں جاتی ہیں اور ان چاروں سڑکوں کے کونے پر کبرستان ہے اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں افتخاری پی پیارے پاکستان کے قدیم شہر بھیرا سے جیہاں یہ اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے یا لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے دوری بیان میں ایک قیام و قیام آتا ہے جس کا نام ہے بھیرا بھیرا کیا ہے بھیرا ایک قدیم شہر ہے جس کی ایک بڑی عظیم تاریخ ہے آئے میں آپ کو اس قدیم شہر میں لے کے جاتا ہوں اور بتاتا ہوں اس کی تاریخ 326 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 326 سال پہلے راجہ پورس اور سکندر یونانی کے درمیان لڑائی میں سکندر کا گھوڑا مارا گیا جس کا نام بیوس فیلس تھا بیوس فیلس کو قدیم سنسکرس زبان میں بھیرا کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ شہر کا نام بھیرا رکھا گیا پھر ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کیونکہ شہر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جیٹی روڈ سے بھیرا شہر بہت دور تھا اور یہاں آنے کا کوئی راستہ نہ تھا اس لیے اس علاقے کا نام پڑ گیا بھیرا یعنی ایسا علاقہ جس کی کوئی راہ نہ ہو اور پھر وہ بگڑ کر بھیرا ہو گیا پھر ایک وجہ تصمیع یہ بھی ہے کہ قدیم سنسکرس زبان میں بھیرا کا مطلب ہے جائے امن یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی جھگڑا لڑائی نہ ہو اور اس شہر کو بڑا پر امن شہر کہا جاتا تھا دریائے جہلم کا ہمسایہ شہر بھیرا بھیرا جس نے سکندر یونانی اور راجہ پورس کو لڑتے ہوئے دیکھا بھیرا غزنوی خلجی لودی تغلق مغلیہ خاندان سوری خاندان کے نیک اور بد عمال اور کار گزاریوں کا اینی شاہد ہے بھیرا نے رجیس سنگھ اور انگریزوں کے اچھے اور برے سارے کارنامے دیکھے ہیں اسلام آباد موٹر وے ایم ٹو پر بھیرا انٹرچینج ہے یہاں سے اس شہر میں داخلے کا راستہ ہے دو ہزار سال پہلے بھیرا علم سیکھنے اور فنون سیکھنے کی عظیم درس کا تھا قدیم دور میں پوری دنیا کے لوگ یہاں علم طب اور علم جغرافیہ سیکھنے آتے تھے لکڑی کے کام کی آلہ ترین درسگاہ بھی یہی تھا جب انگلنڈ کے بکنگم پیلس کے صدر دروازے پر لکڑی کے اندہ کام کی باری آئی تو تب یہاں سے کاریگروں کو لے جایا گیا تھا اکبر آزم نے مغلیہ دور کی پہلی ٹکسال یعنی سکھیں ڈھالنے کی بھٹی بھیرا میں قائم کی تھی جہاں سونے اور چاندی کے سکھیں ڈھالے جاتے تھے وقت کے عظیم صوفیہ نے یہاں ڈیرے لگائے میرا صاحب ایسے بزرگ صوفی تھے جو یہاں اسلام کی شاعت کا باعث بنے بگویا خاندان نے یہاں دین کے لیے بہت کام کیا آج بھی شہر بے مثال میں تمام مذہب کے ماننے والے حسن سلوک اور پیار محبت سے رہتے ہیں کبھی یہاں ہندو جینمت اور سکھوں کی بڑی تداد رہتی تھی آج یہاں کی نوے فیصد سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے دوستو موٹر فیصد سے اترنے کے بعد میں اس وقت موجود ہوں بھیرہ چونگی چونک میں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بھیرہ چونگی چونک ہے اور اس چونک کی ایک بڑی ہی نیرالی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے چار سڑکیں چار جانبین میں جاتی ہیں اور ان چاروں سڑکوں کے کونے پر کبرستان ہے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک کبرستان وہ نظر آ رہا ہے وہ دیکھئے اور دوسرا کبرستان اگر ہم یہاں سے اندر جائیں تو اس طرف آئیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ کو کبریں نظر آ رہی ہیں یہ کبریں سامنے ہیں اور پھر اگر اس طرف دیکھیں پیچھے وہ پیچھے میرے آپ کو کبریں نظر آ رہی ہیں تین روڈز یہ ہو گئے اور چوتھا روڈ جو ہے وہ وہ اس طرف ہے میں مہاں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں چوتھا کبرستان میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں بھیرہ والوں نے ایک بڑی خوبصور چیز لکھے لگا رکھی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس وقت بھیرہ چنگی چونک میں موجود ہوں اور بھیرہ ایک قدیم علاقہ ہے اور یہ دیکھیں لینڈ آف ڈریمز بھیرہ جساں نہ کہتا ہوں نا سٹی آف لف لاہور لینڈ آف ڈریمز بھیرہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں شیرشاہ سوری مسجد اور بھیرہ میں یہ شیرشاہ سوری نے بنوائی تھی یہ اپنے دور حکومت میں بڑی تاریخی مسجد ہے جب آپ اس کو اندر سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جن لوگوں نے باشے مسجد لاہور کی بنائی تھی انسی لیبر نے یا اسی آرکیٹیکٹ نے یہ مسجد بنائی ہے یہ شیرشاہ سوری نے بنوائی تھی لیکن اس کا طرز تعمیر مغلو کی طرح کا ہے اس کا جو آرکیٹیکچر ہے آئیں اندر سے دیکھتے ہیں اس مسجد کو سلطان الہند شیرشاہ سوری کی تعمیر کردہ یہ مسجد اہد رفتہ کی عظیم یاد ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد پہلے نقش و نگار سے مزین تھی قیمتی پتھر اور سرخ دیواروں والی تھی مگر جب رنجیس سنگھ کے دور میں یہ سکھوں کے قبضے میں آئی تو اس کے ساتھ وہی لاہور کی بادشاہی مسجد والا سلوک کیا گیا کموں بیش پچاس سال یہ مسجد سکھوں کے قبضہ میں رہی اور اس دوران اس کے نقش و نگار مٹ گئے انگریزوں کے دور میں اس مسجد کو واپس مسلمانوں کو سونپ دیا گیا اور جب اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو سرخ دیواروں کی جگہ سفید رنگ و روغن نے لے لی کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مسجد مغلو کی بنائی ہوئی ہے کیونکہ اس کا آرکیٹیکچر بادشاہی مسجد جیسا ہے اور یہ مسجد آگرہ کی شاہی مسجد کی پیش روح ہے مگر قرین قیاس یہی ہے کہ یہ مسجد شیر شاہ سوری نے بنائی تھی یہ مسجد فن تعمیر کا ایک نہایت حسین نمونہ ہے اس کے اندر اور باہر کل پندرہ سے بیس ہزار نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے درو دیوار کی خوبصورتی دیدنی ہے تیس چالیس اور ساٹھ انچ موٹی دیواروں کی وجہ سے مسجد کے اندر گرمی محسوس نہیں ہوتی اور اس کی کشاتگی دیکھ کر بادشاہی مسجد لاہور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اگر اس مسجد کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دے دیا جائے اور فنڈز کی فراوانی ہو تو اس نادر مسجد کو اس کی اصلی حالت میں بحال کیا جا سکتا ہے جو کہ دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے توجہوں کا مرکز بھی ہوگی اور ٹوریزم کو فروغ بھی ملے گا اور ہمارے آنے والی نسلیں اس مقدس مسجد کو نہ صرف دیکھ سکیں گی بلکہ یہاں نماز ادا کر کے فقر بھی محسوس کریں گی ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے اس مسجد کو بچانا ہے میں اس وقت موجود ہوں جامعہ مسجد بھیرا میں اور یہ جو حوض ہے جو آپ دیکھیں اس میں وضو کے لیے پانی ہوا کرتا تھا اور جو ہمارا ایک انداز تھا جس طرح ہم نے مسجد وزیر خان میں بھی دیکھا کہ بیچ میں حوض ہے سائٹ پر یہ نالی ہے وہاں سے وضو کا پانی لیتے ہیں یہاں پر وضو کا پانی بہ جاتا ہے اور یہاں پر وضو کرنے والا بیٹھا کرتا تھا تو یہ دراصل وضو خانہ تھا جس کو بعد میں اب یہ بیچ میں ایک فاؤنٹین لگا کے اور ایک موٹر لگا کے فوارہ بنا دیا گیا ہے لیکن یہ بنادی طور پر اس کا وضو خانہ تھا اس طرح جو آپ دیکھ لیں یہ ریلوے لائن ہے اور میں ریلوے لائن کے اوپر چل رہا ہوں اور آپ نے دیکھا پیچھے وہ ساری ریلوے لائن زمین میں دب گئی ہے اور اس طرف سے بھی اور وہ دیکھیں پیچھے لکھا ہوا ہے بھیرا ریلوے سٹیشن یہ بھیرا سٹیشن ہے اور اس کی مفدوش حالت ہے اور اس کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں پٹری یہاں سے کہیں غائب ہو گئی کیونکہ ساری مٹی اس کے اوپر آگئی ہے اور دور تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگریز نے اس ٹیشن کو بنایا تھا اس مقصد کے لیے کہ ساندلبار کے علاقے سے جو لکڑی ہے ٹالی اور دوسری لکڑی جو ہے وہ یہاں سے لے جائے جائے دوسرا حوالہ یہ تھا کہ یہاں سے جو پتھر ہے پہاڑوں کا پتھر اور قیمتی پتھر توڑ کر وہ بھی لے جائے جاتا تھا اور جو تیسری اس کی ضرورت تھی اسٹیشن کی وہ تھی کھیوڑا جہاں یہ سالٹ رینج اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سے نمک نکال کے ٹرینوں کے ذریعے لے جائے جاتا تھا میرے بیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹکٹ گھر ہے یہاں کا کبھی یہاں ٹکٹس بکا کرتی تھی گھرے کے دور میں ساتھ میں لکھا ہے بلا اجازت اندر آنا منہ ہے اب تو یہاں اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بہت مغدوش حالت میں ہے آپریٹنگ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی اور یہ بہت برے حالات ہیں اس سب دیکھیں جھاڑی ہیں ساری اور ان جھاڑیوں میں سے گزر کے یہاں یہ پارسل گودام یہ پارسل گودام تھا اس کی دیکھیں کیا حالت ہو چکی ہے اور اس وقت یہ ریلوے سٹیشن کو بند کر دیا گیا دوزار پانچ یا چھے میں اس کو بند کیا گیا تھا اور یہ دیکھیں بڑے پیارے دمبے بندے میں ہیں اور یہ کبھی یہ کانٹا یہ اشارہ دیکھیں آپ تیر کا نشان اور یہ کبھی یہ ہینڈ پمپ کام کیا کرتا تھا اور مسافروں کے لیے پانی میرا خیر شہر پانی آج بھی آتا اس میں یہ اچھا ہے جی پانی آتا اس میں اور یہ بھیرا سٹیشن اور یہ پاکستان ریلوے ارامگاہ جی یہ ارامگاہ ہے اور فس کلاس فسٹ جو ٹکٹس لیا کرتے تھے لگتا ہے اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے یہ ارامگاہ دیکھیں یہ فس کلاس والوں کی ارامگاہ تھی اس کا یہ حال ہو گیا اور ہم بہار نکل کے دیکھتے ہیں کبھی یہ گہمہ گہمی ہوتی تھی مسافر آتے تھے مسافر جاتے تھے انذار کیا کرتے تھے ٹکٹس لیا کرتے تھے لیکن آج یہاں کوئی نہیں آتا اور اسٹیشن کو بند کر دیا گیا ہے جس سے اس علاقے والوں کو تو لاؤس ہوا ہے ریلوے کو بھی لاؤس ہوا ہوگا لیکن میں یہ سمجھنا ہوں کہ جتنی خوبصوت عمارت ہے اس کو زیادہ مخدوش ہونے سے پہلے پہلے اگر یہاں پر ایک میوزیم بنا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا یہ چھپڑ یہاں پر بن چکا ہے اور پیچھے آپ دیکھیں گائیں بھیسے بھی نظر آ رہی ہیں برگت کا بہت پرانا درخت سیکڑ سال پرانا اور پیچھے بیرہ جنکشن اور بیرہ جنکشن سے پیچھے جو عمارت ہے وہ مال گودام ہوا کرتا تھا اور یہاں کھجور کے پودے بھی لگے میں ہیں اور یہاں ایک بڑا ہی مزائیہ سا کام ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج کے دور کا ایک جدید بینچ یہاں رکھ دیا گیا ہے دوستو پہلے جو وہاں بینچ ہوتے تھے وہاں بیٹھ کر آپ ٹرین کا انظار کرتے تھے اور ماں بیٹوں کا انظار کیا کرتی تھی بیویاں شہروں کا اور محبوب جو ہے وہ اپنی محبوبہ کا لیکن اس جدید بینچ پہ بیٹھ کر کسی کا انظار نہیں کیا جا سکتا تو میں بڑا حیران ہوں جب یہاں کسی نے آنا نہیں ہے کسی نے جانا نہیں ہے تو یہ جدید دور کے جدید بینچ لکھنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا یہ بیلڈنگ جو یہ گودام ہے کبھی ریلوے کے ذریعے جو سوان آتا تھا وہ اس گودام میں جمع ہوتا تھا اور پھر لوگوں کے گھروں تک پچھایا جاتا تھا یا لوگ یہاں سے آ کر لے جاتے تھے تو آج یہ بھی فرسودہ حال ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں گے کسی جگہ جہاں سے ریلوے کا انجن جو ہے وہ موڑا جاتا تھا یہاں سے ٹرین کا انجن یہاں آتا تھا اس جگہ پر اس پریمیسز میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ رائٹ سائٹ پہ جو گول ٹریک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس گول ٹریک کے اوپر یہ والی پٹری ہے یہاں پر جو مزدور ہوتے تھے وہ پھر اس کو دھکا لگاتے تھے اور ٹرین کا انجن گھوم جایا کرتا تھا واپس جانے کے لیے یہ ایک بڑی تاریخی سی جگہ ہے اس کا نام گج منڈی ہے لیکن جو دروازے کے اوپر لکھا ہے وہ لکھا ہے لاہوری گیٹ ایٹین سکسٹی نائن میں اس دروازے کو بنایا گیا تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ جو کافلے آتے تھے بھیرہ شہر میں وہ پہلے یہاں اسٹی کرتے تھے یہاں پر بہت بڑی سرائے تھی اس کے بعد اس دروازے سے ان کا سمان داخل کیا جاتا تھا یہ یہاں پر منشیوں کے دفتر تھے یہاں پر آپ کا اندراج ہوا کرتا تھا آپ کہاں سے آئے ہیں کس مقصد سے آئے ہیں اور پھر یہ جو ابادی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ابادی ہو چکی ہے یہ سارا بہت بڑا سرائے تھا اور یہاں پر ایک طرح کا گودام کہلیں جہاں پر سمانہ کہتا تھا اور پھر وہ سامنے جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے شہر میں داخلے کا وہ دروازہ تھا تو یہ دو فصیلوں اور دو دروازوں کے درمیان سے گزر کے اس ڈیلیگیشن کو اس کافلے کو اس تجارتی کافلے کو یہاں سے بھیرہ شہر میں داخل ہونا ہوتا تھا میرے پیچی جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو نام لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے کشمیری گیٹ یہ کشمیری دروازہ ہے اور اس دروازے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جب باہر نکلے تو سامنے اس کے بالکل کشمیر ہے یہ دروازہ بھی اس کے اثار پرانے ہیں اس کو پلسر پلسر کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی گئی ہے اور بھیرہ کا یہ بڑا مشہور اور قدیم دروازہ ہے اس دروازے کو جو کشمیری گیٹ ہے اس کو دروازہ چٹی پولی بھی کہا جاتا ہے اب یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن دیکھیں ابھی اس کے اثار باقی ہیں اور اس کے اوپر دو برجیاں بھی ہیں اور یہ فصیل یہاں سے پورے شہر کے گر جاتی تھی لیکن اب کچھ نہیں بچا میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانا آرکیٹیکچر ہے ہر بیلڈنگ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے تقریباً سو دو سو تین سو سال پرانے بیلڈنگ ہے یہ دیکھئے اس کا آرکیٹیکچر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے اس کے بعد یہ بیلڈنگ دیکھیں لگڑی کیا کام ہے اور اتنا اچھا کام ہے کہ ابھی تک باقی ہے دوستو یہ یقیناً یہ وہ گھر ہیں میرے پیچھے یہ والا گھر بھی دیکھیں یہ بھی بڑا قدیم ہے ہم یہ دکھا سکیں یہ دیکھیں کتنا قدیم یہ گھر ہے تو میں اس کو دیکھ کر ایک چیز سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ جو 47 میں یہاں سے مائیگریشن کر کے ہندوستان گئے اور یہ اتنے خوبصد گھر جو انہوں نے اپنے ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا تھے لکڑی کا کام کروایا تھا روشندان بنوایا تھے کس دل سے اور دل پر کیسے پتھر رکھے ان گھروں کو چھوڑ کے گئے ہوں گے وہ لوگ آئے پارٹیشن کے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن کے یہ گھر تھے وہ یہاں سے وہاں گئے ہو یا وہاں سے مسلمان یہاں آئے ہوں ان کی قربانیاں ان کی محبتوں کو آج یاد کرتے ہیں دروازہ چڑی چوگ چوگ مانے چگنا اب آئی ڈانڈ نو یہ چڑی چوگ اس دروازے کا کیوں نہ ہمیں آئے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اور یہ دیکھئے اس دروازے سے جب اندر آئیں تو ہمارے اس جانب آپ یہ دیکھیں ایک پرانا بہت پرانا یہ گھر ہے کلہ نوما اور اس کا بہت بڑا دروازہ ہے دریہ جیلم کو یہ راستہ جاتا ہے اور یہ ہمیں سنگے میل بتا رہا ہے اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں دریہ جیلم کے کنارے اور وہاں جا کے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ پنجاب کے اسی فیصد کسانوں میں اور برکنگ کلاس کے اندر مغلوں مغلوں یا جو انویڈر کے خلاف نفرت کیوں پیدا ہوئی آئیں چلتے ہیں دریہ جیلم پہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس مندر کا نام ہے شوالہ مندر اور آئے میں اس کو آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہاں پر یہ مندر ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ اس کو بھر دیا گیا ہے یہاں کسی دور میں جو ہے یہاں ایک طلاب ہوا کرتا تھا جو اب یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ سامنے مندر کے نیچے جانے کا بھی راستہ ہے اور مندر کے اوپر بھی اور یہ یقیناً یہاں کسی دور میں ہندووں کی پوجہ ہوا کرتی ہوگی اور بڑا پرانا مندر ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مندر کموں بیش ایک ہزار سال پرانا ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مندر اس سے بھی زیادہ پرانا ہے بھیرا کو سنسکرت میں جائے امن کہا جاتا ہے ایسی جگہ جہاں پر جھگڑا نہ ہو تو شاید اس کی وجہ تصمیع یہ ہو بیرا کا نام اس لیے رکھا گیا ہو یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں شوالہ مندر میں یہ دو ہینڈ پمپ ہیں یہاں سے آپ پانی پی سکتے ہیں ٹھنڈا پانی جہلم دریہ کا یہاں تھا اور یہ مندر ہے اور یہ ایک چھوٹی سی مسجد کی محراب ہے یہ مسجد بنا دی گئے یہاں جائے نماز بھی ہے جس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو مندر اور مسجد بہت کم فاصلے پر ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے آج پہلی دوقت کھوٹی ریڈی چلائی اور یہ میرے دوست مزدور میرے بھائی کسان اس دھرتی کے اصل مالک بہت شکریہ پراجی دھرتا بہت شکریہ میرے بیچے دیکھ رہے ہیں آپ دریہ جیلم اور میں دریہ جیلم کے مشرقی کنارے پہ ہوں جی اس طرف بھیرہ آباد ہے نیا شہر اور پیچھے دریہ اور یہ پھر وہ کھیت اور وہ دیکھیں دور تک فصلے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ ہے دریہ کا بہت چوڑا پارٹ اور صدیوں سے جو حملہ آور یہاں آتے تھے وہ لاہور پر یا دلی پر کابیز ہوتے تھے وہ جب کسی مہم پر جاتے تھے جنگی مہم پر یا تجارتی کافلے لے کر جاتے تھے تو ان کا کام یہ تھا کہ دریہ جیلم کو وہاں سے کراوس کیا جائے جہاں سے اس کا پارٹ بہت چوڑا ہو تو دریہ جیلم کا یہ پارٹ بہت چوڑا تھا تو یہاں پانی کا مطلب تھا یہاں سے آسانی سے ان کی گھوڑے ہاتھی اور توپیں وغیرہ گزر جایا کرتی تھی لیکن جن دنوں پانی چڑا ہوتا تھا دریہ جیلم میں تغیانی ہوتی تھی تو وہ یہاں پر سٹے کرتے تھے جب سٹے کرتے تھے پڑاؤ کرتے تھے دریہ جیلم کے کنارے تو پھر ان کھیتوں میں اگنے والی فصلوں کو ان باغوں کو اجارتے تھے یہاں کے لوگوں سے مفت میں لیبر لیا کرتے تھے دودھ اور کھی لیا کرتے تھے اور بسا اوقات یہاں کے گاؤں کی عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی تھی جس کی وجہ سے یہاں کے کسانوں میں اسی فیصد پنجابیوں کے اندر صدیوں پہلے ہزار دو ہزار چار ہزار سال سے یہ غصہ چلا آ رہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے سے زیادتی کرتے ہیں باہر سے آتے ہیں ہماری زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر ہم سے ہی ٹیکس وصول کرتے ہیں جس کی وجہ سے دلہ بھٹی بھی اٹھا اور پھر رائے احمد خان کھرل نے علم بغاوت بلند کیا اپنا حق لینے کے لیے انگریز کے خلاف دریہ جیلم کے کنارے جب ہم گئے میں بھیرہ میں موجود ہوں تو یہ دیکھیں ایک بہت بڑے نالے میں گاڑی لگی اور اس کی شیلڈ ٹوڑ گئی یہ بھی آپ دیکھیں یہ بمپر بھی ٹوڑ گیا ہے اور یہ میرے چوڑ بھی آئی لیکن جب آپ بھی لاؤگنگ کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ابھی ہم یہ شیلڈ لگوارے ہیں اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے پرانا بھیرا دوستو ہم دریہ جیلم کو پار کر کے دوسری جانب آ چکے ہیں اور یہ میرے پیچھے دریہ جیلم ہے دریہ جیلم کا مغربی کنارہ ہے جب یہاں ہم آئے تو ہمیں پتا چلا کہ میرا خیال تھا کہ دیکھیں اس طرف یہ جو کھیت ہیں جنگل ہیں اور دور تک بیابان ہیں تو میرا خیال تھا کہ پرانا بھیرا جو ہے وہ دریہ جیلم کے بالکل ساتھ مغربی کنارے پر ہوگا یہاں تو کوئی ایسے اثار مجھے ملے نہیں لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں سے تقریباً چھے سے سات کلومیٹر دور پرانا بھیرا تھا جو اب صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ جگہ آپ کو دکھا سکوں دوستو میں ڈھائی تین گھنٹے تلاش کرتا ہوں کہ پرانا بھیرا کہاں ہیں میرا ہی خیال تھا کہ جرائے جیلم کروس کرتے بھیرا ہوگا کسی نے مجھے بتایا کہ یہ بھیرا ہے ویسے تو کوئی اثاریاں موجود نہیں ہیں مجھے نظر نہیں آرے لیکن مجھے یہاں معلوم کرنے پتا لگا کہ یہ پرانا بھیرا یہ ہے اور یہاں پر اسی قسم کے ٹوئے ٹبیں ہیں میں اس طرح بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ دریا جیلم پیچھے ہڑتا گیا لاہور کی طرف یعنی کہ میں اس طرح کیونکہ اسلام آباد کی طرف ہوں پیچھے ہڑتا چلا گیا اور پھر وہ وہاں چلا گیا جہاں پر اب نیا بھیرا ہے تو یہ اگر میرے پاس جان ہوتا تو میں شاید اوپر سے دکھاتا تو شاید ہم اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے لیکن یہ آبی گزرگاہیں بنیویں ہیں یہاں اور یہ اسی قسم کے ٹوئے ٹبیں یہاں پر رہ گئے ہیں اب یہ کیسے کرک ہوا پرانا بھیرا یہاں کے لوگ کہاں گئے بھیرا کی یہ سیولائزیشن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً چار ہزار سال پرانی ہیں یہ لوگ بھی ہڑپا کے لوگوں کی طرح اچانک کہاں غائب ہو گئے لیکن ہڑپا میں تو ہمیں اوپر تک چڑھتا جا رہا ہوں اور وہ دیکھیں پیچھے دوستو بڑی خوفناک سی جگہ ہے اور یہاں پر بہت کھڑے بنیویں یہ دیکھیں سراخ ہیں چھوٹے چھوٹے میرے پیچھے اور بڑی عجیب قسم کا یہ ایک خوفناک سا منظر ہے یہاں اور یہ عجیب شہر ہے شہر خاموشاں سا ہے اور اگر کبھی یہاں پرانا بھیرا تھا تو اب باقیات تو کوئی نہیں ہے یہ تقریباً چار ہزار سال پرانی تحزیب بھیرا کی غرق ہو گئی کیا بنا ان کے ساتھ اس سیولیزیشن کے بارے میں نہ تو خدائی کی گئی نہ پتا کیا گیا مجھے جو لوگوں نے بتایا کہ وہ یہ ٹوئے ٹبے ہی بچے ہیں اور یہ ہے پرانا بھیرا جس پر یا تو اللہ کی طرف سے کوئی حافت آئی یا وقت نے اور موسمی حالات نے اس کو تباہ برباد کر دیا میرے پیچھے آپ جو وادی دیکھ رہے ہیں اس وادی کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ شاید اس وادی کے اندر لوگ رہا کرتے تھے کچھ گھا رہوں گے لیکن وقت نے صفہ ہستی سے مٹا دیا دوستو بھیرا کی یہ سیولیزیشن نئے بھیرا سے تقریباً ساتھ آٹھ کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقعہ ہے اور درہ جیلم کے مغربی کنارے پر ہے مطلب اگر سمجھنے کے لئے میں آپ کو بتاؤں تو یہ اسلام آباد جاتے ہو اس طرف شہر آباد تھا پہلے اور شہر اس طرف آباد ہونے کی جو مجھے وجہ سمجھاتی کیونکہ یہ پروہت پرانی بات ہے تقریباً تین چار ہزار سال پرانی بات ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے شاید بھیرا شہر اس لئے یہاں آباد کیا گیا کیونکہ لہور دلی اور اس طرف سے اندوستان کی طرف سے جو حملہ آور آتے تھے شاید ان کا خطرہ ہوتا تھا اس لئے درہ جیلم کے اس طرف اس شہر کو آباد کیا گیا اور پھر مجھے یہاں بتایا گیا کہ درہ جیلم قریب بیتا تھا اور پھر بیتے بیتے وہاں چلا گیا جہاں اس وقت موجود ہے اور پھر اس کے دوسری طرف شیرشاہ سوری نے بھیرا شہر کو آباد کیا تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی مجھے کسی قسم کا آثار نظر نہیں آئے ہیں لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہے پرانا بھیرا پیچھے جنگل سا بھی ہے درختوں کا بہت دور جنگلی درخت نظر آ رہے ہیں جڑی بوٹی ہیں اور مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور اس سے پہلے کہ ان سراخوں میں سے جو یہاں زمین میں موجود ہیں کوئی جانور نکلے اور نقصان پہنچائے تو میرا خیالہ ہے یہاں سے چلتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں اگر کوئی صاحب اس بیعبان میں کسی انسان کا ہونا تو بڑا عجیب سا کام ہوگا لیکن دیکھتے ہیں اگر کوئی نظر آئے تو پرانے بھیرہ شہر کے نیک اور بد پاک باز اور چال باز اچھے اور برے کمزور اور طاقتور آقا اور غلام سب ختم ہو گئے باقی بچا صرف اللہ کا نام اور بس یہی نام باقی رہے گا اگر ہم سب نے بھی ایک روز مر جانا ہے تو کیوں نہ محبت بانٹ کے جیون گزارا جائے نہیں